ڈس انفرمیشن کے لیے انفرمیشن کا ہونا نیایتی ضروری ہوتا ہے ورنہ ڈس انفرمیشن رہنماوں کی اپنی ساگھ متاثر کر دیتی ہے گزشتہ دنوں عمران خان کی ٹیم کی جانب سے عمران خان کی موبیجن جاسوسی کرنے اور کرانے والی واردات کا دعویٰ کیا گئے اور یہ دعویٰ سابق وزیراعظم عمران خان کے پرسنل سٹاف افسر شہباز گل نے کیا ہے موبیجن ملزم ایک ملازم ہے جو عمران خان کی ریائش بنی گالا میں گزشتہ چھ برسوں سے ملازمت پر معمول ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ملازم کے بارے میں اس سے پہلے کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ملی اس پر الزام ہے کہ انہیں کچھ لوگوں کی جانب سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی انہیں تاغذیا گیا ہے کہ ایک جاسوسی والی ڈیوائس عمران خان کی ریائش گاہ میں بنائے گئے خاص مقامبر رکھی ہے رکھوائی جائے اور اس کے بدلے میں اسے پچاس ہزار دی جائیں گے ملزم کو حضب معمول ان صافیوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے جو عمران خان کے منظور نظر ہیں جو سوالات بھی ان سے پیش گی پوچھ کر کرتے ہیں اس لیے اس ملزم سے جس کے موپر کپڑا رکھ کر صافیوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اس مبین ملزم سے کیا کیا سوالات کیے گیا ہے جس کا پتہ انہیں صافیوں کو ہوگا جن کو ہمیشہ کی تنہ خاص دعوت دے کر بلائے گا ہے تھا دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ نہایت غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے کہ ایک ملک کے سابق وزیر آزم اور وہ بھی وہ وزیر آزم جو کہ مبینہ عالمی قوتوں کے نشانے پر ہو اور ان کی مقبری کی جا رہی ہو تو اس کی جانچ تو عالمی میار کے مطابق ہونا چاہیے مگر یا سب کچھ الٹ ہو رہا ہے اسلام آباد پولیس بنی گالا میں ملازمین کی فیرس مانگ رہی ہے مگر ان کو کوئی ملازمین کی لسٹ فرام کرنے کو تیار نہیں ساتھی یہ جواب دی رہتا ہے کہ امران خان نے جاسوسی کرنے والے یا جاسوسی آلہ لگانے والے ملازم کو ماف کر دیا ہے ماف کرنا اچھی بات ہے اور اللہ پاک کے نزدیک بہتری نہ مالے مگر کم از کم اتنا تو پتہ لگنا چاہیے کہ اس ملازمین کے پیچھے کون کون سی قوتیں ملوث ہیں اور اس جاسوسی آلے کو لگوا کر کیا اور کون سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی امران خان کے بقول کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ اور ان کے آلہ کار ملوث ہیں مگر سابق امریکی سفیر اور ملکی سیکیورٹی کے ادارےوں نے ایسی کیسی سادش کے امکانات کو رت کر دیا تھا مگر امران خان اب بھی بازید ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف غیر ملکی سادش ہوئی ہے امران خان کے مخالف سیاسی قوتوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی امران خان اور ان کی ٹیم کی باقی جھوٹ کی طرح کا ایک جھوٹ اور ڈراما ہے جو بگر کسی عمر کے پیش کیا گیا ہے جو کہ پٹ گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ امران خان اپنے مرتے ہوئے بیانیہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے الزام کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف امریکہ نے سادش کی جس کا مقصد یہی نکلتا ہے کہ ان کی جاسوسی بھی وہی کرا رہا ہے کیونکہ وہ امران خان سے موبیجن خائف ہیں اگر ایسا ہو تو اس جاسوسی اسکینڈل کی مکمل تفتیش کرائے جائے اور وہ بھی آل بی میار کی تفتیش ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ تین ہزار والی جاسوسی ڈیوائز سے کون جاسوسی کروا رہا تھا اور ان کے عزائم کیا تھے ہم بین ٹی بھی بطور ایک ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جاسوسی ڈیوائز والی بات سچ ہے تو امران خان کو اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے قدرت نے ایک اور موقع فرام کیا ہے جس سے بات ثابت کر سیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے خلاف عالمی اور بیرونی سادش ہوئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ تاغن کیا جائے اور ملازمین کی لسٹ اور ملازمین کو پیش کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے